صحافی کی موت کیسے ہوئی؟ ساتھی ریپورٹرز کے بیانات نے سوالات کھڑے کر دیا افضل سیال نے دعویٰ کیا ہے کہ صدف کنٹینر سے خود نہیں گری بلکہ عمران خان کے گارڈز نے دھکا دے کر گرایا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں ان بیانات سے معاملہ مشکوک ہو گیا ہے پنجاب حکومت تحقیقات کرے ورنہ وفاقی حکومت اپنا فرض ادا کرے گی پی ٹی آئی کے مارچ میں خاتون صحافی صدف نعیم کی حلاقت کا علمناک واقعہ صدف کے ساتھ ریپورٹرز نے واقعے سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا بولے صدف کنٹینر سے گری نہیں ہے بلکہ اسے عمران خان کے کنٹینر پر موجود گارڈز نے دھکا دے کر نیچے گرایا صدف نے کوشش کی ہے اس کو کنٹینر کا تھا جو وہ ہینڈل تھا اس کو پکڑنے کی اوپر چڑھنے کی تو یہ گارڈ دھکا دینا ان کی نورملی پریکٹس ہے عمران خان کے جو گارڈ دونوں تھے ان میں سے ایک نے اور یہ صدف جو ہے وہ نیچے گریہ ہیں اور جیسے یہ نیچے گریہ ہیں تو یہ جو کنٹینر کے ٹیر تھے وہ ان کا جو سارے وہ کچل کے جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے صدف نعیم کے ساتھیوں کے بیانات کا نوٹس لے دیا ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ موقع پر موجود صحافیوں کے انکشافات نے معاملے کو مشکوک بنا دیا ہے رانہ سنہ اللہ نے واقعے کی شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے صدف نعیم کے ساتھی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف کو دھکا دیا گیا دھکا دینے والے شخص کو فلفور گرفتار کر کے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو اس معاملے میں وفاقی حکومت اپنا قانونی فرض ادا کرے گی